اسلام علیکم پرگرام نیوز لاؤنج کے ساتھ میں ہوں ارفانہ سعید پرگرام کا آغاز اللہ تبارکتالہ کے بابرکت نام سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ پر جھوٹ اور افترہ نہ باندھو کہ وہ تمہیں عذابوں سے ملیہ میٹ کر دے یاد رکھو وہ کبھی کامیاب نہ ہوگا جس نے جھوٹ بات کھڑی پس یہ لوگ آپس کے مشوروں میں مختلف رائے ہو گئے اور چھپ کر چھپ کے چھپ کے مشورہ کرنے لگے یہ سورہ توہا کی آیت نمبر 61 تا 62 تھی جس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا اور آج اخبار گرمہ گرم موضوعات اور گرمہ گرم خبروں سے بھرا پڑا ہے شامل کرتے ہیں ناوائی وقت ٹوڈے میں اور آج کی سب سے اہم خبر ہے مظلوم کشمیریوں کے حوالے سے مظلوم کشمیریوں پر وحشیانہ تشدد دہشتگردی نہیں تو کیا ہے یہ کہنا ہے چارڈی نسار کا چیئرمن کی سیٹ چھوڑ کر بھارت کو قرارہ جواب رادنات ساک اختتامی سیشن میں شرکت کیے بغیر واپس چلے گئے افغانستان پنجاب حکومت کے ہیلیکاپٹر کی کرائش لینڈنگ طالبان نے ایک روسی چھے پاکستانی سوار تحبیل میں لے لیے امریکہ نے پاکستان کی تیس کروڑ ڈالر کی فوجی امداد روک دی حکانی گروپ کے خلاف ٹھوز کارروائی نہیں کی وزیر دفاع سیٹیفیکٹ جاری کرنے سے انکار کر دیا دھرنوں اور احتراد سے ترقی روکنا ملک کے لیے اکتر جیسا سانحہ ہوگا اہم بیان ہے وزیر علا پنجاب میاش اعباد شریف کا اور وزیر علا پنجاب نے کس جانب اشارہ کیا ہے ان کے اس بیان کے پیچھے کیا بات ہو سکتی ہے در حقیقت اسی پر ہم بات کریں گے اور پرگرام میں میرے ساتھ شریک گفتگوں ہوں گے فضل حسین عوان صاحب فضل صاحب میں آپ کو خوش آمدیت کہوں گی اور وقت ضائع کیے بغیر میں اپنے تمام تر موضوعات کی طرف آؤں گی کیونکہ وقت کم ہے موضوعات آج ہمارے پر زیادہ ہیں جیسے میں نے آغاز میں بھی کہا کہ آج جتنی بھی خبریں ہیں وہ بہت زیادہ گرمہ گرم بھی ہیں اور بہت زیادہ جائے اگر کب فریاد سونی جائے گی ان مظلوم کشمیریوں کی دہشتگردی کے حوالے سے یہ میں خبر ضرور شامل کرنا چاہوں گی آزادی پسند یا دہشتگرد دوسرے ملک کے لیے شہید نہیں ہونا چاہتے رادنات دہشتگردی کے پیچھے چھپ کر کوئی ملک تحریک حریت کو چلنے کی کوشش نہ کرے کڑوے سچ پر ناراض ہو کر جانا مسئلے کا حل نہیں ہے کہنا ہے چادرین نصار صاحب کا اور اس حوالے سے مظلوم کشمیریوں کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو آج کل جو ایک تحریک کشمیر میں اٹھی ہے اس تحریک کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہا تو یہ جا رہا ہے کہ اب اس تحریک کو دمانا ناممکنات میں سے ہے بلکل ایسا ہی ہے لیکن آج کے حوالے سے آپ نے بات کی بڑی گرمہ گرم خبریں ہیں اچھی خبریں ہیں اور اس کے علاوہ بھی آج کا دن ویسے بھی ہمارے لیے بہت بہتر ہے کافی اچھا دن ہے نسبتا جو پہلے ایام ہم دیکھتے رہے ہیں کہ ہر خبر ٹینشن والی خبر ہے پریشانی والی خبر ہے دہشت گردی ہے سارا کچھ ہے اس میں بھی کچھ ایسا ضرور ہے لیکن مجموعی طور پر صورتحال کافی بہتر اس حوالے سے ہے کہ حاج پروازے ماشاءاللہ جانا شروع ہو گئی ہیں اور کرکٹ میچ میں بھی پاکستان کی بہتر پوزیشن ہے تو اس حوالے سے آج کے دن کے حوالے سے اور چودہ نصار جس طرح گرجے ہیں جس طرح برسے ہیں انہوں نے حق ادا کر دیا اپنے وزیر داخلہ ہونے کا اور ایک پاکستانی ہونے کا دیکھیں ان کے ایسے کہنے سے یا کرنے سے کشمیر آزاد نہیں ہو جائے گا لیکن ایک سوچ بالکل سامنے آگئی ہے کل میاں نواز شریف صاحب نے کہہ رہے تھے کہ ہماری دوستی کی خواہش کو کوئی کمزوری نہ سمجھے دیکھیں آپ کیا بات کر رہے ہیں تعلقات کیا بات کر رہے ہیں تجارت پھر ہو رہی ہے بھارت کے ساتھ اور ان حالات میں جب آپ نے بات کی ہے کہ کشمیریوں کی تحریک ازادی کس لیول کی اوپر پہنچی ہوئی ہے یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو کوئی کمزوری نہ سمجھے میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع کے اوپر ایسے بیانہ دینا کہ ہمارے تعلقات کی خواہش کو یا ہماری دوستی کی خواہش کو کوئی کمزوری نہ سمجھے یہ کمزوری تو ہے ساتھ بھزدیلی بھی ہے اور تھوڑا آگے چلے جائیں قومی لیول کے اوپر بات کریں تو آپ اسے بے وفائی کہہ لیں میں اگلا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا جان بوجھ کے تو آپ اس اور وہ جو میاں نواز شریف صاحب وہ ڈرے ڈرے سے سہمے سہمے سے بھارت کے حوالے سے بات کرتے ہیں چوج نصار علی خان نے بالکل حق ادا کر دیا راجناتھ نے کہا جی کہ کوئی ان کو شہید نہ کہے کوئی اس کو حریت کا نام نہ دے یہ دیکھیں کہ اور بھارت اس کو دہشتگردی قرار دیتا ہے وہاں کشمیر میں جوکش ہو رہا ہے اور چھپ کے بات کرتا ہے وہ پاکستان نے بالکل دو ٹوک چوج نصار علی خان نے آپ کی بات کر دی ہے میری بات کر دی ہے عام پاکستانی کی بات کر دی ہے تو اس حوالے سے راجناتھ کو انہوں نے پھر راجناتھ کو تھوڑا صبر کرنا چاہیے تھا کیوں ہم تو ان کے ہامی ہیں تحریک حریت کے ہم ہامی ہیں پاکستان ہامی ہے ہمارا ایک موقف ہے پاکستانی کو موقف ہے بطور قوم ہمارا موقف ہے کشمیریوں کے حوالے سے تو ہم تو ان کو شہید بھی کہیں گے حریت پسند بھی کہیں گے اپنی ازادی کی خاطر لڑنے والے بھی کہیں گے نہ صرف کہیں گے بلکہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں ہماری حکومت کو تو اس سے بھی تھوڑا آگے جانا چاہیے بہت آگے جانا چاہیے کیونکہ کشمیری دراصل پاکستان کا مقدمہ لڑ رہے ہیں تو اس میں آپ نے بات کی کہ وہاں آزادی آج کل جو وہاں پہ ہو رہا ہے اور راجنات کو پھر جب انہوں نے بات کر دی کہ آپ اس کو دہشتگردی نہ کہیں آپ اس کو شہید نہ کہیں حریت پسند نہ کہیں آزادی کی خاطر لڑنے والے نہ کہیں یہ بات کرنے کے بعد ان کو پھر تھوڑا ہمت کوئی تھوڑی دکھانی چاہیے تھی پھر کوئی برداش دکھانی چاہیے کوئی تحمل دکھانا چاہیے تھا بھاگ گئے اپنی بات کیوں اور چلتے بنا بلکہ اس میں وہ آپ کہہ ہیں کہ راہ فرار اختیار کی یہ دم دبا کے بھاگ گئے بھاگ گئے یہی کہنا چاہیے انہوں نے کھانے میں شرکت نہیں کی لاس سیسن میں انہوں نے شرکت نہیں کی اور چوج نصار علی خان نے بلکل درست کہا اور دیکھیں آپ کے پاس ایک پاکستان اور بھارت کے درمیان یہ لوگ آئے تھے تو اگر ان کی نیت صاف ہوتی تو کشمیر کے اوپر بات کر لیتے دیگر تنازیات کے اوپر بات کر لیتے لیکن انہوں نے بات نہیں کی یہ تو ایک بہانے ہوتے ہیں بہانے اس مطلب کہ آپ کو موقع مل گیا ہے اس کے اوپر آپ بات کر لیں جو آپ کے تنازیات ہے لیکن وہ بھارت تو یہ پاکستان کے پاکستان کے ساتھ مذاکرات کے اوپر آنے کے لیے تیار نہیں ہے بلکل اور انہوں نے کہہ دیا تھا میں چوج نصار علی خان سے ملاقات نہیں کروں گا الگ سے کیوں نہیں کروں گا ابھی کہیں کشمیر کا ذکر نہ آ جائے اور اس موقع سے چودہ نصار علی خان نے ہمارے وزیر داخلہ نے بھرپور فائدہ اٹھایا ہے یہی اکلمندوں کی نشانی ہوتی ہے کہ آپ کو موقع ملے تو آپ اپنی بات کہہ دیں اور وہاں پہ دیکھ لیں کہ اصولی طور کے اوپر چوج نصار علی خان تقریر نہیں کر سکتے تھے وہ چیر کہہ رہے تھے اس جلاس کو لیکن انہوں نے اس معاملے کو الگ چھوڑا انہوں نے کہا جی کہ میں اس چیر مینی سے تھوڑی در کے الگ ہو کے میں ایک پاکستانی وزیر داخلہ کی حیثیت سے راجناتھ کا جواب دینا چاہتا ہوں جو راجناتھ نے اقزامات لگایا تھے پاکستانی کے اوپر جو تحریکی آزادی کے حوالے سے جو منفی پراپے گھنڈا کیا تھا اس کو دہشتگردی قرار دیا تھا بھی آپ کشمیریوں کی جدو جہدے ازادی کو دہشتگردی قرار دے رہے ہیں اس کے جواب میں آپ سنیں کہ ہمارا کیا موقف ہے ہاں تو چوار نصار علی خان نے کہ ان کو گالی نہیں دی کوئی برا بھلا نہیں کیا ان کی بات کا جواب دیا اس سے بھی وہ آگ بگولہ ہو گیا کہ وہ سیشن درمیان میں چھوڑ کے چلے گیا اور پھر انڈیا بھی چلے گیا تو اس حوالے اگلی بات یہ ہے کہ یہ دیکھیں کہ جس لیول کے اوپر آج تحریک ازادی ہے وہاں پہ آج میرے خلال چھبیس تائیس من دن ہو گیا ہے وانی کی شہادت کے بعد اور ستر ایسی لوگ وہاں پہ شہید ہو چکے ہیں پیلٹ گنے وہاں پہ کام کر رہے ہیں لوگوں کو معذور کیا پہلے ان کی پالیسی تھی کشمیریوں کو مار دو اب ان کی پالیسی ہے کہ مارو نہ مارنے سے بہتر ان کو معذور کر دو مفلوج کر دو اس لیے استعمال ہو رہی ہیں یہ دیکھیں کہ متروک ہو گئی تھی یہ اسرائیل سے یہ اسرائیل نے فلسطینیوں کے اوپر نہیں چلائی ہیں لیکن بھارت کو دی ہیں بھارت نہتے بچوں کے اوپر معصوم بچوں کے اوپر نہتے لوگوں کے اوپر اس میں خواتین میں شامل ہیں ان کے اوپر یہ گنے چلا رہا ہے پھر یہ کہتے ہیں پاکستان کو پھر بھی مرد الزام ٹھہراتے ہیں باقی دیکھیں کہ آج ہڑتال کو وہاں پہ کرفیو کو یا ہڑتال کو آج ایک مہینہ ہونے کو ہے دو ہزار دس میں بھی ایک سال تک کشمیر میں مقبوضہ کشمیر میں ہڑتال رہی تھی تو اب بھی صورتحال پاکستان کے نکتہ نظر سے صورتحال بہت بہتر ہے کشمیریوں کے نکتہ نظر سے صورتحال بہت بہتر ہے اس صورتحال کو دیکھیں جو ٹیمپو بن گیا ہے پاکستان کی طرف سے بھی بڑے اقدامات ہوئے ہیں وہ دو تاریخ کو دو اگست کو پارلیمنٹ کا اجلاس ہوا کشمیریوں کے لئے پھر یوم سیاہ منایا گیا یہاں پہ وہ پاکستان کے دوسرے ممالک میں صفیر ہیں ان کو بلا کے بریفنگ دی گئے یا اپنے اس معاملے میں اور باقی دیگر یہاں پہ جو صفیر دوسرے ممالک پاکستان میں ہیں ان کو اس سے آگاہ کیا گیا باقی دوسرے ممالک سربراہوں کو خط لکھا گیا سرطاج عزیز صاحب وہ شٹل ڈیپلو میں سی وہ بھی اس حوالے سے ہیں لیکن یہاں پہ بہت کچھ کرنا باقی ابھی ہماری حکومت کو اور سب سے اہم کیا ہے کہ ہمارے حکمرانوں کو ہمارے وزیر عظم کو اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا ہونا ہوگا اور پھر مولانا فضل الرحمن انہوں نے وہ کشمیر وہ تو یوں لگتا ہے کشمیر کمیٹی کے اوپر ان کو بٹھا دیا گیا اور ان کے بوجھ کے نیچے بوجھ ماشاءاللہ ٹھیک ٹھیک ان کا حضن ہے ویٹ ہے موقف دب جائیں گے سارے ان کی بھارت کے ساتھ ان کی ہمدردی ہیں بھارت جاتے رہتے ہیں تو ایسے بندے کو آپ نے کشمیر کمیٹی کا چینرمن بنا دیا یہ نواز شریف پہلے زرداری صاحب نے بنایا ہے پھر نواز شریف صاحب نے بنایا ہے ہم ان روائیوں کی طرف تو آئیں گے اور ان روائیوں کی بات بھی کریں گے ہم اگر کچھ بات کریں رادنات سنگھ کے حوالے سے تو جس وہ کھلاہٹ کا وہ شکار ہوئے پہلے اٹھ کے وہ واش روم میں چلے گئے اس کے بعد انہوں نے کھانا نہیں کھایا وہاں پر اس کے بعد انہوں نے کھانا بھی اپنا اپنے کمرے میں مطلب ایسی جھنجلاہٹ کیوں کیا ایسا کیا ہے کہ کہاں پہ آپ بھٹی کلی آپ ظلم کر رہے ہیں اور کہیں پہ آپ صرف موقف نہیں سن سکتے ہیں آپ اپنے آپ کو ظالم کہلوانا نہیں سن سکتے ہیں آدت ڈال دی نا ہمارے حکمرانوں نے زرداری حکومت تھی مشرف صاحب پتہ نہیں کہاں کہاں سے موقف لیا وہ کہاں کہاں سے کیا کیا انہوں نے کشمیر کا حل پیش کر دیا جو ہماری امنگوں کے عوامی پاکستانیوں کی امنگوں کے بلکل برعکس اس کو خود مختار کر دیں یہ حصہ اس کو دو دیں یہ حصہ اس کو دے دیں اس طرح کی باتیں کرتے رہے تو ان کو عادت ہے یہ باتیں سننے کی جی کہ ہم کمزوری نہ سمجھے ہماری دوستی کی خواہش کو آپ تجارت اور تعلقات کی خواہش ایسی امید کر رہے تھے لیکن جب ان کو دو ٹوک جواب دیا ہے جواب ملا ہمارے ہاں تو یہ ہوتا رہا ہے پیپلز پارٹی والے جو کہتے ہیں مودی کا یار ہے بلاول بھٹو ان کو وہ دور یاد نہیں ہے نہیں یاد نہیں ان کو تاریخ کا مطالعہ ہونے چاہیے ان دنوں تو چھوٹے ہوں گے جب ان کی والدہ محترمہ میں وزیراعظم محترمہ بین عزیر بھٹو صاحبہ نے راجیف گاندی وہاں پہ یہاں پہ آئے وزیراعظم انڈیا تو انہوں نے کشمیر بورڈ اتار دیا یہ دیکھیں گے اس طریقے کہ ان کو ہم نے اس طریقے کا عادی بنا دیا ہے انڈین حکمرانوں کو کہ یہ وہ یہ توقع کرتے ہیں کہ ہم وہاں پہ جائیں گے وہ نہ صرف کشمیر کی بات نہیں کریں گے بلکہ اپنی ہائیویز کشمیر کے نام سے منصوب ہے اس سے بورڈ بھی اتار دیں گے لیکن جب یہاں پہ دو ٹوک جواب ملا اور ان کو یہ بھی پتا تھا یہ دیکھیں چودری نصار علی خان دو ٹوک بات کرنے کے حوالے سے مشہور ہیں جانے جاتے ہیں لیکن ان کو پتا تھا چیر کریں گے یہ تو کوئی ایسی بات نہیں کریں گے تو جب ان کو ان کی توقعات کے برعقس یہاں پہ بات ہوئی ہے اور ان کے موقف کے برعقس یہاں پہ بات ہوئی ہے جو ان کے سننے کے وہ توقع نہیں تھی تو پھر وہ بخراہت کا جنجلاہت کا شکار ہو گئے اور پھر انہوں نے دم دبا کر بھاگنے میں ہی آفیت جانی لیکن ان کا اس طرح سے راہ فرار اختیار کرنا ہم تو دیکھیں جو بات ہم کر رہے ہیں تو اس کو کہا جا سکتا ہے جی کہ اب وہ ایک آپ کوئی الفاظ کوئی درست استعمال نہیں کر رہے تو جب آپ بھارت کو دیکھیں ان کے میڈیا کو دیکھیں تو پھر ہماری جو بات ہے ایسے کوئی نامناسب الفاظ نہیں ہے غیر اخلاقی الفاظ نہیں ہے کہ ان کا دم دبا کر بھاگ جانا ہے جب فرار ہو جانا وہ کیا کچھ کہتے ہیں پاکستان کے بارے میں تو کام از کام اگر ہم اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دے سکتے تو اینٹ کا جواب اینٹ سے تو ضرور دینا چاہیے اور اینٹ کا جواب وہ کچھ چیز کیا آدھی ہیں وہ آدھی ہیں کہ اینٹ کا جواب پھولوں سے آئے بلکل صحیح یہ رویہ ہماری حکومتوں نے ڈیولپ کیا اور میڈیا سے بھی وہ یہی توقع کرتے ہیں لیکن ایسا ممکن نہیں ہے تو نصار علی خان نے عام پاکستانی کے دل کی بات کی ہے عوامی اور قومی امنگوں کے بات بلکل اینٹ کا مطابق انہیں نے بات کی ہے تو اس کو اپریشیٹ ہی کیا جانا چاہیے اور اسی طریقے سے دیکھیں وہ کشمیری جس طریقے سے اب آزادی کی بات کر رہے ہیں تو پاکستان کو مکمل طور کے اوپر ان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے پاکستان کو سفارتکاری کو مزید فعل بنانا چاہیے اور وزیر اعظم مہممہ نواز شریف وہ بھی مسئلتوں کو چھوڑ دیں وہ بھی بھارت کے ساتھ تعلقات کی خواہش کو اور دوست کی خواہش کو اس کو ایک طرف رکھ دیں جب کشمیر آزاد ہو جائے گا پوری کوشش کریں تحریک آزادی آج بلکل بہت روج کے اوپر ہے اب پاکستان کو اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے یہ کافیات تک ادا کر بھی رہا ہے اور حکمرانوں کو پھر بہت زیادہ آگے جانا ہے بلکل ٹھیک ہو گیا لیکن پاکستان کے بارے میں امریکہ کی جو رائے ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان ابھی بھی حکانی نیٹوک کے خلاف صحیح طرح سے کاروائیہ نہیں کر سکا اور یہی وجہ کہ امداد روگ دی گئی ہے میں اس پہ ضرور آؤں گی لیکن اس سے پہلے میں افغانستان کی بات کروں گی کہ نوٹس میں دیا گیا تھا کہ ہیلیکوپٹر یہاں سے گزرے کا اس کے باوجود کریش لینڈنگ ہوئی ہے یہ میں خبر شامل کرنا چاہوں گی افغانستان پنجاب حکومت کے ہلیکوپٹر کی کریش لینڈنگ طالبان نے ایک روسی چھے پاکستانی سوار تحویل میں لے لیے مرمت کے لیے روس جا رہا تھا افغان حکام سے پزائی حدود استعمال کرنے کی اجازت لی دفتر خارجہ فنی خرابی کے باعث لینڈنگ کی یہ سرکاری ذرائقہ کہنا ہے افغانستان کے روئیوں کے حوالے سے کیا گئیں گے پاکستان کے ساتھ ہمیشہ سے ہی افغانستان کا روئیہ کچھ روڈ سا کچھ درشتگی یہ دیکھیں پاکستان سے یا پنجاب حکومت نے جو اپنا ہلیکوپٹر بھیجا روس مرمت کے لیے رپیر کے لیے تو باقاعدہ وہاں سے جو میڈیا میں چیزیں آئیں ہیں وہاں سے اجازت لی گئی ہے کہ وہ وہاں سے گزر سکتا ہے تو میرا خیال ہے کہ پھر جب آپ نے اجازت دے دی ہے افغان حکومت نے تو پھر اس کی سیکیورٹی بھی ان کے ذمہ دی اس کو سیکیورٹی بھی دیتے تو بہرحال ہے دیکھیں وہ ایک حادثہ ہو گیا کہ وہ ہیلیکوپٹر خراب ہوا اس کو کریش لیننگ وہاں پہ کرنی پڑی اور کچھ لوگ کہتے ہیں انہیں شاہد کہ وہاں پہ کچھ آ کے شولے بھی نظر آئے ان کو اچھا یہ خبریں ہمارے تک پہنچی ہیں اس کی تصدیق ہو جائے گی دیکھیں کہ افغان حکمران جس طرف آپ نے بھی اشارہ کیا ہے تو ان سے آپ کوئی بھلائی کی کہ اچھے کی توقع نہ کریں پاکستان کے لیے یہ بھی ممکن ہے کہ یہ سارے ڈراما بازی افغان حکومت نے کی ہو اور امریکہ نے کروائی ہو اس امکان کو آپ اس خدشے کو آپ پسے پوچھتے نہیں ڈال سکتے یہ بھی اپنے جگہ کے اوپر موجود ہے تو باقی جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کل تک یہی لوگ یہی امریکہ آج بھی ان کا بیان ہے آپ نے اگلی خبر کی نشاندہ ہی کی ہے کہتے ہیں جی پاکستانیوں کے طالبان کے ساتھ رابطے ہیں حکانی نیٹورک کے ساتھ رابطے ہیں افغانستان میں زیادہ تر وہ حکانی نیٹورک وہی کام کر رہا ہے یہ دیکھیں کہ اگر پاکستان کے ان کے ساتھ رابطے ہوتے تو وہ پاکستانیوں کے ساتھ اس طرح سے سلوک نہ کرتے وہاں کے طالبان جس طرح کیسے کیا انہوں نے جیسے ہی وہ ہیلیکاپٹر اترا ہے ان کو زیر حراست لے لیا یا غمال بنا لیا اور ہیلیکاپٹر کو آگ لگا دی تو یہ دیکھیں کہ دونوں طرح سے یہ افغان حکومت اس میں ملوث ہو سکتی ہے اگر افغان حکومت اس میں ملوث نہیں ہے امریکہ اس کے پیچھے نہیں ہے ان لوگوں کو یا غمال بنانے میں تو پھر طالبان کے ساتھ جو ہماری قربتوں کی بات ہوتی ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں کہ اس میں کتنی حقیقت ہے کتنی سچائی ہے تو امریکہ نے حکانی نیٹورک کا جواز پھر پیش کر کے پاکستان کی امداد روک لی ہے تو یہاں پہ یہ ہے کہ بہت سے ممالک پوری دنیا امریکہ کے کہنے کے اوپر نہیں چل رہی ان کی پالیسیوں اور حکمت عملی کے اوپر نہیں چل رہی لوگ آزاد بھی ہیں خود مختار بھی ہیں ایسے ممالک بہت سے دنیا میں ہیں چھوٹے ممالک ہیں بڑے ممالک ہیں بڑے ممالک چلو سروائیو کر سکتے ہیں چھوٹے بھی ان کے امریکہ کے وہ اس کو جواب دینے کے لیے تیار کھڑے ہوتے ہیں تو جب آپ دیکھ لیں ایک خود مختار خوددار بابکار ملک بننے کی کوشش کریں امریکہ نے آپ کی امداد روک لیا ہے تو اس کے اوپر تف کر دیں آپ لانت بھیجیں اس کے اوپر آپ اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا کر پاکستان کے پاس بے شمار وسائل ہیں سارا کچھ ہے یہ دیکھیں ہم نے چھے ہزار اپنے فوجی پچاس ہزار اپنے سیولین شہید کروا لیے اس جنگ میں اس کے باوجود کیا ہم نے اس لیے کروانے تھے کہ ایک پارٹی کو ایک گروہ کو ہم تحفظ دے دیں کیوں تحفظ دیں سارا کچھ ہم نے کر لیا یہ صرف بہانہ بازی ہے امریکہ کی بھارت کے امار کے اوپر افغانستان وہاں پہ سارا کچھ کر رہا ہے پاکستان کے خلاف اور امریکہ بھی بھارت کے امار کے اوپر یہ سارا کچھ نئی نئی دوستی ان کی ہے نئی نئی یاری ان میں بنی ہے تو وہ پاکستان کے تو افغانستان کو بھی پاکستان تکلیف تکلیف اس کو ہوتی پاکستان سے بھارت کو بھی ہوتی ہے اور امریکہ دونوں کا یار ہے بڑا خاص اور خاص یار ہے میں بھی یہی کہنے لگی تک کہ امریکہ کو تو تکلیف ہے ہی امریکہ نے جو امداد بند کر دی ہے تیس کروڑ ڈالر کی اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے امریکہ کو یہ زوم کیوں ہے کہ پاکستان کو وہ امداد دیتا ہے اور وہ جو چاہے گا جیسے چاہے گا اپنے اگراز و مقاصد حاصل کرے گا یہ دیکھیں امداد کے ذریعے امداد کیوں دیتا ہے امداد وہ دیتا ہے جو ہم نے اس کے لیے کر دیا ہے جو ہم نے اس کے لیے قربانیت دیا ہے جو ہم نے اس کے لیے دہشک دردی خلاف جنگ لڑی ہے نہ صرف لڑی ہے اب بھی لڑ رہے ہیں یہ جنگ ہمارے جو گلے پڑی ہوئی ہے جنگ یہ توک ہم نے ہمارے گلے میں یہ امریکہ نے ڈالا ہے اور امریکہ کی وجہ سے ہم نے اپنے گلے میں ڈالا ہے امریکہ کی جنگ اب تک بھی لڑی جا رہی ہے اسی لیے وہ ایف سولہ ان کے جو کانگرسمن ہیں ان کے بہت سے کانگرس کے سینڈر کے لوگ وہ پاکستان کی امداد جاری رکھنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں پاکستان دہشتگردی کا شکار ہے دہشتگردی کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے اس کے لیے ایف سولہ ضروری ہے وہ کسی کے ایما کے اوپر بھارت کے ایما کے اوپر جو بھارتی لابی وہاں پہ ہے اس کے کہنے کے اوپر وہ ہیلکاپٹر پاکستان کو نہیں دیا جا رہے ہیں تو پھر یہ دیکھیں ہم نے اتنی قربانی دے دی پھر بھی امریکہ وہ توتہ چشمی کا ہمارے ساتھ مظاہرہ کر رہا ہے اتنی شہادتیں جتنی شہادتیں ہماری ہوئی ہیں اتنی ہلاکتیں امریکہ اور نیٹو ممالک چالی سے زیادہ نیٹو ممالک کی افغانستان میں اور عراق میں ملا کے بھی اتنی نہیں ہوئی ہیں تو پھر بھی پاکستان کے اوپر الزام ہے کہ وہ ہمارا وفادار نے اس سے زیادہ ہم کیا وفاداری دکھا سکتے ہیں تو اگر امریکہ یہاں پہ پھر بھی ہمارے اوپر اعتبار کرنے کے لئے تیار نہیں ہے تو پھر ایسی دوستی کو کہہ دینا چاہیے بھی خدا حافظ بلکل ٹھیک ہے ایسی دوستی کو واقعی خدا حافظ کہہ دینا چاہیے کہ اتنی قربانیوں کے باوجود وہ آپ کو اس کا صلح نہ دیں اچھا کچھ بات کرتے ہیں ہم دھرنوں کے حوالے سے ملک کی مجموعی طور پر جو اندرونی حالات ہیں اس کے حوالے سے دھرنوں اور احتراد سے ترقی روکنا ملک کے لئے اکھتر جیسا سانحہ ہوگا یہ وزیراعلا پنجاب کہتے ہیں یہ اکھتر جیسا سانحہ دھرنوں سے نہیں یہ میرا خیال ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب بہت زیادہ جذباتی ہو کے یہ بات کر گئے ہیں ایسا کیا یہ دیکھیں آپ کی سیاسی اس کی کوئی ریلیونسی کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی ریلیونسی نہیں ہے کچھ آپ اس میں کچھ مطابقت نہیں ہے کچھ موازنہ نہیں ہے سرف سیاسی بیان ہے عمران خان کے حوالے سے ہوگا بس وہی اپوزیشن ہے باقی تو اپوزیشن میں سمجھتا ہوں کہ پاناما لیکس کے حوالے سے بڑی مضبوط اپوزیشن بنی تھی لیکن اس میں حکومتی لوگ پلانٹڈ پپلز بارٹی اس میں پلانٹڈ اے این پی اس میں پلانٹڈ متحدہ قومی مومیٹ جماعتیں پلانٹیڈ جب انہوں نے دیکھا کہ معاملہ روج کے اوپر پہنچ گیا ہے تو پیپلز پارٹی پیچھے ہٹ گئی تو اپوزیشن سکڑ کے عمران خان کے وجود کے اندر آگئی ہے میں تحریک انصاف کی بات نہیں کر رہا کہ تحریک انصاف میں تحریک انصاف میں بھی حکومت کے حامی بیٹھے ہوئے پلانٹیڈ لوگ ہیں اور کچھ فنسے ہوئے ہیں اپنی جان چھوڑانا چاہتے ہیں اس قسم کے لوگ وہاں پہ ہیں کچھ کچھ یہ خدش ہے کہ ہمارے اوپر بھی کوئی چارجز جان چاہتے ہیں تو وہ یہ اپوزیشن سکڑ کے عمران خان کے آپ کے خیال میں جماعت میں بھی پوری طرح سے تنظیم نہیں ہے منظم نہیں ہے نہیں کدھر منظم ہے پندرہ بند ہے تو ان کے بھی وہ پنامہ لیکس کے حوالے سے محفوظ ہیں کرز معاف کرانے والوں میں بھی یہ لوگ شامل ہیں ان کے نام ہیں بلکل ہیں ہم بلکل ہیں جو اپوزیشن سکڑ کے عمران خان کے وجود میں آگئی ہے تحریک جماعت اسلامی وہ بھی علاقے ہوگی جی ہم جی وہ ہمیں گرمی لگتی ہم وہ مظاہروں میں وہ نہیں وہ دھرنوں نہیں جانا چاہتے تو اس حوالے سے بات تو میاں شہباز شریف صاحب کے بیان پر ہو رہی تھی یہ ساری سیاست بازی ہے تو میاں صاحب کوئی اگر آپ دیکھیں آپ کو پسند نہیں ہے ظاہر ہے کہ تحریک انصاف ان کے اوپر الزامات بجاج ہے بیجال الزام لگائے گی تو ان کو جواب تو دینا ہوگا یہ بھی جواب دیتا ہے اسی طریقے سے اسی لہجے میں لیکن یہ کوئی جواز نہیں بنتا کہ آپ اس کو اکتر سے ملا دیں ایسا کوئی خطرہ پاکستان کے نہیں ہے سیونٹی بارے میں بارے میں تو پا پاکستان ٹوٹ گیا تھا آج بتائیں کون سی یہاں پر صورتحال نظر آ رہی ہے کہ پاکستان خدا نہ خواستہ کہ پاکستان کو کوئی ذیکب بھی پہن جائے پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے بہت سی قوتیں وہ بلکل اپنا بہت سی کوشش کر رہی ہیں بہت کچھ کر رہی ہیں لیکن پاکستان کو عدم حصت احکام سے دوچار تو کر دیں گی لیکن پاکستان کو توڑنا کسی کے لیے ممکن نہیں ہے خصوصی طور پر مضبوط پاکستانی فوج ہونے کی وجہ سے بھی بلکل ٹھیک ہے اچھا پاکستانی فوج کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اس کا کردار تو بلا شبہ اہم ہے آرمی چیف کی ملاقات بھی ہوئی وزیراعظم یا نواز شریف سے کیا کہتے ہیں ملاقاتیں کس حد تک ضروری ہیں اور جو ہم کہتے ہیں کہ حکومت اور فوج ایک پیج پر ہے اس حوالے سے آپ کیا کہیں نہیں یہ تو اختلافی چیز ہے کہ ایک فوج کے اوپر ہے لیکن بینگ پاکستانی ہماری یہ خواہش ہے کہ پاک فوج اور حکومت کو حکومت کوئی بھی ہو پاک فوج کوئی بھی آرمی چیف ہو اس کو ایک صفحے کی اوپر ہونا چاہیے ساری پالیسیوں کے حوالے سے کیونکہ ضرب عضب آپریشن ہم کو یہاں پہ کونسپرائیسی تھیوری لے کے نہیں یہاں پہ بیٹھے ہوئے وزیراعظم اور آرمی چیف کے درمیان اگر کوئی ملاقاتیں ہوئی ہیں یہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں تو یہ میرا خیال ہے کہ ضرب عضب بھی جاری ہے دیگر معاملات بھی کئی ہیں راجناتھ نے بھی آنا تھا راجناتھ چلے بھی گئے افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے تو یہ سارا کچھ میں سمیتا ہوں کہ اس حوالے سے یہ ملاقاتیں ضروری بھی ہیں اہم بھی اور ہو بھی اسی حوالے سے رہی ہیں تو باقی کچھ لوگوں کے وہ سادشی تھیوری لے کے بھی بیٹھ جاتے ہیں جی آرمی چیف نے وزیراعظم کو یہ کہا دیا وہ ملاقات سے انکار کر دیا تو میرا خیال ہے کہ اس سے بہتر ہے کہ ہم کسی پوزٹیو کی ہاں وہاں کسی اس میں ہم کوئی اگر کوئی ہمیں پوزٹیو چیز نظر آتی ہے تو اس کے ہم کی مصبت چیز ہے اس میں سے جو مل سکتی ہے اس کے اوپر ہم توجہ دیں وہ بہتر ہے اور یہ ملاقاتیں اسی تناظر میں ہو رہی ہیں اچھا آپ کچھ اپوزیشن کے حوالے سے بات کر رہے تھے دھرنے اور احتجاج کی طرف اشارہ تو کیا تھا وزیراعلا پنجاب نے کہ یہ دھرنے اور احتجاج جو ہو رہے ہیں یہ اکھتر کا ثانحہ ثابت ہوں گے یہ اس سے بھی زیادہ محلق ثابت ہوں گے بارحال کوئی ایسی اس ویان کی ریلیونسی تو نہیں ہے ایسے واقعات سے لیکن اگر ہم عمران خان صاحب کی بات کریں آپ نے کہا کہ ان کی ذات میں ان کے وجود میں سمٹ آئی ہے اوپوزیشن اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر میں باہر نہ نکلا گرمی میں کنٹینر پر نہ چڑھا تو عوام مجھے الٹا لٹکا دیں گے کیا کہتے ہیں سات اگست کی ریلی کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کس تک کامیاب ریلی دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں جی کہ مجھے نہیں یہ نظر آتا کہ سات اگست کی ریلی سے ایسا کچھ ہو جائے گا جس کو ہم کہیں کہ بہت بڑا بریک تھرو ہوا حکومت کے اوپر حکومت کی صحت کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا حکومت یوں ہی چلتی رہے گی تو مجھے تو یہ بھی نظر آتا ہے کہ یہی حکومت کنٹینیو کرے گی دو ہزار اٹھارہ تک میاں نواز شریف صاحبی وزیراعظم رہیں گے تو باقی عمران خان جو بات کر رہے ہیں وہ اس کی میں بالکل تعیید کرتا ہوں دیکھیں کہ آپ نے پاناما لیکس کے حوالے سے وہ باہر آئے ہیں پاناما لیکس کا میاں اپنے وزیراعظم صاحب کو جواب دینا چاہیے جس طریقے سے اپوزیشن جواب مانگ رہی ہے جس طریقے سے اپوزیشن چاہتی ہے جس طریقے سے عام پاکستانی چاہتا ہے لیکن اس کے اوپر اپوزیشن جماعتیں وہ مسلم لیگ نون تو اس کو دبانا ہی چاہتی ہے اپوزیشن جماعتیں سوائے عمران خان کے وہ ساری اس کے اوپر مٹی ڈالنا چاہتی ہیں کس لیے کہ اگلی باری پھر ان کی آ جائے گی اول تو ان کی بھی وہ آفشور کمپنیاں ہیں ان کے لوگوں کی بھی تقریباً ساری جماعتیں جو ہیں اگر کسی کے آفشور کمپنیاں نہیں ہیں کسی نے کرز ماف کروایا ہے کسی نے سارے محل بنایا ہے کسی نے عربوں خربوں کی جائدادیں باہر بنائی ہیں باہر کاروبار لے گئے ہیں تو اس حوالے سے پھر عمران خان کو جو انہوں نے سٹانس لے لیا ہے جو موقف اختیار کیا ہے پرنامہ لیکس کا جواب دیکھیں جب آپ بلکل کلیر ہیں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے آپ نے کچھ کیا نہیں ہے غیر قانون نہیں کیا کوئی ناجائز آپ کے احساسے نہیں ہیں آپ کی اولاد کے نام کے اوپر کوئی ایسی جائداد دولت نہیں ہے تو پھر کیا آپ کو آر ہے آپ کہیں ٹھیک ہے جی آپ جو ٹی و آر بناتے ہیں میں اس کے لیے حاضر ہوں پہلے وزیراعظم کا ہو جائے ایت صاحب اس کے بعد پھر دوسروں کا ہو جائے پیپلز پارٹی کا ہو جائے تحریک انصاب سب کا ہو جائے وزیراعظم خود کو پیش کر دیں لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ درے ہوئے ہیں خوف زیادہ ہیں پنامہ لیکس میں بہت کچھ باہر آ سکتا ہے تو اس حوالے سے اس معاملے کے ٹی آر کے اوپر حکومت نہیں آ رہی اور ان کے پھر دیکھ لیں کہ وزراء اکرام کس طریقے سے حاکس بنے ہوتے ہیں کس طریقے سے وہ جذباتی ہوتے ہیں جی کس طریقے سے اپوزیشن کو نہ صرف یہ کہ رگیت بلکہ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں آپ ٹی وی چینلز کے اوپر ذرا دیکھ لیں تو یہاں پہ عمران خان کا یہ موقف تو ٹھیک ہے کہ کرپشن کے حوالے سے جو انہوں نے بات اٹھائی ہے جو بات کی ہے وہ کرتے رہیں گے انہوں کو کرنی بھی چاہیے تو باقی جو نظر آتا ہے جو سات اگست کا دھرنا وہ اس طریقے دھرنا ہے یا وہ تحریک ہے جو بھی ہے لانگ مارچ ہے تو اس سے کچھ ایسا نکلے گا نہیں جس کو ہم کہہ دیں کہ بہت بڑا بریک تھو ہو گیا ہے لیکن وہ کوئی بریک تھو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا عمران خان آپ نے اپنی آواز بلند کر رہے ہیں تو وہ بلند کرنی چاہیے بلکل ٹھیک ہو گیا اچھا اسی طرح سے پاکستان تحریک انصاف بھی آواز بلند کر رہی ہے قومی اسیملی میں مالیاتی ادارے ترمیمی بل منظور امریکہ نے امداد روک دی ہم اسٹرائیل کے ساتھ مشکیں کریں ہم وزیر دفاع جواب دیں کہنے پاکستان تحریک انصاف کا کیا کہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے موقع کے حوالے سے ابھی تو آپ نے کہا کہ اس میں بھی بہت سارے معاملات گڑ بڑھیں نہیں دیکھیں تحریک انصاف ایک پارٹی کے طور پر تو بلکل موجود ہے ٹھیک ہے ہاں تو وہ پارٹی تو ایک ہے ایک تیسری طاقت کے طور پر بھی موجود ہے پارٹی تو ایک ہے ایک ہے تیسری option بھی ہے بلکل تو دوسری option کیا ہے دیکھیں ایک تو پاکستان پیپلز پارٹی ایک پاکستان مسلم لیگ نون ہے اب تک تو ہم نے یہی دو options دیکھی تی نہیں آئے گی پاکستان مسلم لیگ نون نہیں آئے گی پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں دیں گے تو پاکستان مسلم لیگ نون آجائے گی دونوں میں سے ایک option کا انتخاب تو ہم نہیں کرنا ہے یہ آپ نے نیا موضوع چھیڑ دیا ہے بلکل پپلز پارٹی کا صفایہ ہو گیا تو اگلے کوئی بیس سال تک اگلی نسل جب تک پتا ہے کہ پپلز پارٹی نے ان کے ساتھ کیا کیا عوام کے ساتھ کیا کیا کس حد تک کرپشن کی ہے آئے لوگ کہتے ہیں یہ سے پپلز پارٹی اچھی تھی یہ نانسنس نام بھی کہیں وہ لوگ ہیں جو بھول جاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوتا حج کرپشن کیس کو آپ دیکھ لیں کس طریقے سے حجی زلیل ہوئے ان دنوں میں کرپشن کی وجہ سے ان کے بعد عنوانی بے ذابطی کی وجہ سے کس طریقے سے حجی زلیل ہوئے ان دنوں میں تو باقی وہ جو انٹ اٹھائے اس میں کرپشن آج کل تو آج کرپشن آج بھی ہے لیکن وہ تین چار انٹوں کے بعد نظر آتے ہیں ان دنوں تو جو انٹ اٹھائے اس میں کرپٹ آدمی نکل رہا ہے کرپشن نکل رہی ہے تو پپلز پارٹی تو اس حوال اس کا صفایہ ہو گیا نون لیگ بلکل اسی ڈریکشن میں جا رہی ہے سارا کوئی لا قانونیت سارا کچھ رشوہ ستانی جو بھی آپ بات کر لیں سارا کچھ ہے تو ظاہر ہے کہ ایک ہی عمل کا بلکل یقصہ اور اسی طریقے سے رد عمل ہوتا ہے یہ نہیں کہ پپلز پارٹی جو کرے اس کا اس کو خمیازہ بھکتا نہ پڑے کوئی اور کرے تو وہ اس سے بات جائے یہ ممکن نہیں ہے اگر یہ اسی ابھی ان کے پونے دو سال ہیں یا دو سال ہیں اس میں بہت کور صدار سکتی ہے مسلم لیگ نون کی حکومت اگر نئی صدارے کی تو وہی انجام ہوگا جو ان کا ہوا تھا پپلز پارٹی کا ہوا تھا اور پھر دیکھیں کہ تحریک انصاف آتی ہے یا کوئی متبادلہ بھی دو سال ہیں بہت کچھ ہو جاتا پاکستان کی سیاست میں تو ایسا ہوا ہے کہ لوگ کربوں روپے لگا کے بھی ہار جاتے ہیں اور ایک روپے خرچ کیے بغیر بھی محمد خان جنہیں جو اور شاکت عزیز جیسے لوگ وزیر ادم بن جاتے ہیں یوسف رضا گلانی راجہ پرویز اشرف کچھ لوگ اربوں روپے دے کے وہ نہیں بن سکتے اور کچھ اربوں روپے لے کے بن سکتے لے بھی لیتے ہیں بن بھی جاتے ہیں یہ پاکستان کی سیاست ہے تو بات یہ ہو رہی تھی کہ اگلی دفعہ کون آئے گا مسلم لیگ نون کا صفایہ ہو جاتا ہے اپنی پالیسیں اگر نہیں بدلتی پیپلز پارٹی کا ہو چکا ہے تحریک انصاف آج آ سکتی ہے یا کوئی بھی پاکستان کی سیاست میں چکی ہے آپ کو نہیں لگتا ہے کہ لوگوں نے ہی اس جماعت کو اتنی ہائپ دے رکھی تھی لوگوں نے ہی اس کو سر پر بٹھا رکھا تھا اور لوگوں میں یہ شعور آیا ہے کہ اب ہمیں آپشنز لینی چاہیے ہیں شعور والی بات میں اس لیے سوال آپ سے پوچھ رہی ہوں آپ کیا کہیں گے سوالے سے یہ دیکھیں کہ لوگوں نے کیوں سر کے اوپر بٹھایا تھا بینظیر بھٹو وہ مہم چلاتی رہی ہیں دو ہزار آٹھ کے الیکشن میں اور وہ دو ہزار سات میں ہونے تھے تو وہ وہ مہم چلاتی رہی ہیں وہ شہید ہو گئیں ماری گئیں تو اس حوالے سے ان دنوں مسلم لیگ نون کو صحیح طریقے سے مہم چلانے کا موقع نہیں ملا اور میاں نواز شریف صاحب پوری طرح سے متحرک نہیں ہو سکے ان دنوں میں اہمریت آپ کے سامنے تھی لوگوں کے ذہن میں مقابلہ مشرف بمقابلہ جمہوریت تھا جمہوریت اس میں سے انہوں نے لوگوں نے چائز کرنا تھا کہ پپلز پارٹی کے چائز کریں یا مسلم لیگ نون کا چائز کریں وہ عامریت کے مقابلے میں اچھا تو اس میں پھر یہ پپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے وہ الیکشن مل کے لڑا تھا مل کے اس طریقے سے لڑا تھا بے نظیر بھٹو یہ کہتی تھی کہ ہمیں ووٹ دیں پپلز پارٹی کو ووٹ دیں اگر آپ نے پپلز پارٹی کو ووٹ نہیں دینا تو کاف لیگ کو نہ دیں پھر مسلم لیگ نون کو دے دیں اس طریقے سے لوگوں کے سامنے اسی وہ مفامت ایک نظر آ رہی تھی مسلم لیگ نون اور پپلز پارٹی کے درمیان اور پپلز پارٹی نے مہم اچھے طریقے سے چلائی تھے اور پھر بے نظیر بھٹو شہید ہو گئیں اس کی ہمدردی کا ووٹ بھی پپلز پارٹی کو ملا اور اس وقت یہ لوگ بھول گئے کہ ہم زرداری صاحب کو کیا کہا کرتے تھے انیس سنوے سے لے ایٹی ایٹ سے لے کے نائنٹی نائن تک کیا کہا کرتے ہیں لوگوں نے پپلز پارٹی کو ووٹ دے دیا تو پپلز پارٹی نے دیکھیں پپلز پارٹی کو آپ سارا آنکھوں پر ایس لیے بٹھایا آپ نے کہ بے نظیر کی قربانی اس میں شامل تھی پپلز پارٹی کا ایک نام شامل تھا زلفکار علی بھٹو کا نام شامل تھا لیکن آپ اس پارٹی کو بہت آگے لے جا سکتے تھے اگر آپ زلفکار علی بھٹو کا جو بھی مشن تھا جو فلسلہ تھا پپلز پارٹی کے نقطہ نظر سے وہ روٹی کپڑا اور مکان اس کے اوپر عمل کرتے لیکن انہوں نے وہ تو مشن ایک سائیڈ پر رکھ دیا یہ تو ان کا مشن تھا ہی نہیں اس کامپنی کا جو کامپنی سامنے آگے جو اس کا مشن تھا وہ نوے کی دہائی میں جو نظر آتا تھا جو میڈیا میں سارا کچھ تھا ٹین پرسینٹ وہ فیفٹی پرسینٹ یہ ہنڈر پرسینٹ وہ چیزیں سامنے آئیں لوگوں کو پتا چلا بجلی سے برا حال ہو گیا کچھ بجلی کا برا حال پیپلز پارٹی نے کر دیا اور پھر کچھ پنجاب میں جن لوگوں کی حکومت تھی انہوں نے بھی کردار ادا کیا کہ آپ جتنا ان کو بدرام کر سکتے ہیں لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے گیس کی کمیسی کے حوالے سے وہ بھی کر دیں انتظامیت خیر تھی نا وہ اس نے پھر کچھ پیپلز پارٹی کی اپنے غلطیاں نہیں بلکہ بلنڈر اور کچھ دوسری مسلم لیگ نون کی طرف سے اس کے خلاف جو کمپین تھی حکومت کے دوران بھی اور انتخابی مہم کے دوران بھی اور اس کی وجہ سے پیپلز پارٹی کے پھر لوگوں نے راندہ درگاہ بن گئی جئے تو بعد پھر ہم یہی کرتے ہیں کہ اس کی بحالی کے لیے ساہ کی بحالی کے لیے بڑا عرصہ چاہیے کم از کم جب تک زرداری صاحب کا ہولڈ ہے پیپلز پارٹی کے اوپر اس وقت تک تو میں کوئی چانس نہیں دیکھتا پیپلز پارٹی آگے جانے کا اور براول دیکھ لی ہے تو مسلم لیگ نون نے اگر خود کو ایسے انجام پیسے عوام کے جذبات کو گرمان سکیں گے بلاول بھٹا زرداری جوشیلی تقریریں کرتے ہیں لیکن جب ان کے پیچھے لوگوں کو ان کے والد صاحب کھڑے نظر آتے ہیں ان کے پیچھے کھڑے نظر آتے ہیں تو انہوں نے لوگوں نے پانچ سال تک بلکہ چھ سال تک ان کو بھوگت لیے کیونکہ یہ بعد میں ساڑھے پانچ سال تک پیپلز پارٹی کی حکومت رہی تو لوگ بھوگت چکے ہیں ان کے زرداری صاحب کو تو ان کو وہ بلاول نظر نہیں آتا بلاول سے زیادہ زرداری صاحب ان کو ڈراؤنا خواب نظر آتے ہیں کہ ایک دفعہ پھر آ گیا تو حاجیوں کا کیا ہوگا کرپشن کے حوالے سے کہاں سے کہاں ایک بندہ توقیر صادق وہ اسی ارب روپیہ لے کے پاکستان سے چلا گیا اور اس طریقے سے ایک توقیر صادق نہیں ہے ہر بندہ ہر تیسرا آدمی توقیر صادق تھا اس دور میں اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تو توقیر صادق ہی شاید نام تھا ان کا صحیح تو یہ دیکھ لیں کہ جب تک لوگوں کے ذہن میں وہ سارا نقشہ موجود ہے اس وقت تک تو وہ اعتبار کرنے کے لئے تیار نہیں ہے بلکل ٹھیک ہو گیا باہت کی آپ نے بات کی بلاول کی بلاول پیپلز پارٹی کو کافی آگے لے جا سکتے ہیں لیکن اگر یہ سولو فلائٹ کریں اچھا سولو فلائٹ اگر یہ اپنے ان لوگوں کے ساتھ جو ان کے وہ مامو ہیں چاچے ہیں تائے ہیں اس دور کے تو ان کی جو آسف علی زرداری نیا نیا کپتان سولو فلائٹ کر لے گا آپ کو لگتا ہے کی کر پر گا بلکل پیپلز پارٹی کی بقاہ ہی اسی میں ہے ان کی سولو فلائٹ میں اگر وہ وہ لوگ ان کے ساتھ رہے جن کے کرپشن کی کہانیاں مشہور ہیں کہانیاں نہیں بلکہ حقائق ہیں حقیقتیں ہیں تو پھر پیپلز پارٹی اس طریقے سے آگے نہیں آسکتی جس طریقے سے بلاول چاہتے ہیں بلکل ٹھیک ہے گوڈ گووننس کی بات کر لیتے ہیں گوڈ گووننس کے حوالے سے کیا کہیں گے حکومت کی کارکردگی بچوں کے ایک واقع معاملے پر کیا کہیں گے اچھا حکومت کی کارکردگی میاں نواز شریف صاحب کی زیرہ صدارت کالی جلاس ہوا مسلم لیگ نون کا اچھا اس میں جو کچھ کہا گیا اگر آپ خبر پڑھ دیں تو وہ کافی بچوں کے ایک واقعہ حوالے سے سپریم کورٹ نے جو نوٹس لیا اس کے حوالے سے میں بات ضرور کروں گی حکومت کیا کر رہی ہے سوال یہ ہے کہ حکومت کیا کر رہی ہے اتنی ساری فورسز بنا لی یہ فورس بنا لی ایلیٹ فورس بنا لی سارے کے سارے جوان تو یہ تائنات کر دیتے ہیں پروٹوکول کے لیے اچھا وہ آپ نے سنا ہوگا جو لوگوں کے لیے عوام کے لیے شہریوں کے لیے جو ایلیٹ فورس کا کام ہے وہ کیا کریں گے یہ دیکھیں آپ نے سنا ہوگا کہ فلان فلان وہ ہو رہا تھا تو وہ بانسری بجا رہا تھا آج کی حکومت ڈفلی بجا رہی ہے آپ نے اغواہ کی بلکل درست نشاندہی کی ہے پاکستان کے اغواہ پاکستان میں اغواہ جو ہے جو آج کی بات نہیں ہے یہ بڑی پرانی بات ہے وہ تاوان کے لیے اغواہ یہاں پہ ہوتے رہے ہیں رپورٹیں یہ ہمارے آئی جی صاحب کہتے ہیں پچھلے پانچ سال میں سات ہزار کے قریب لوگ اغواہ ہوئے یا چھ ہزار ساتھ ہو کچھ بتا رہے ہیں اتنی تعداد اور ساتھ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اتنے کوئی سو کے علاوہ سب کو ہم نے بازیاب کروا لیا یہ ان لوگوں نے ان کو بازیاب کروایا یعنی لوگوں کی رپورٹ درج ہوگی ہمارا بچہ گھر سے بھاگ گیا ہمارا بچہ سکول گیا واپس نہیں آیا تو وہ بچہ کھیلتے کھولتے وہ لیٹ ہو گیا یہ کہیں چلا گیا آگلے دن آگے تو وہ اس کو بازیاب آپ نے کھاتے میں وہ لا پتہ بچے ہیں جو واپس آگئے اغواہ ہونے والے دیکھیں جو بندہ اغواہ تاوان کے لیے اغواہ ہو جاتا ہے اس کے لوائکین رپورٹ نہیں کرواتے پولیس سے بچ کے رہنے کی کوشش کرتے ہیں پولیس میں معاملہ گیا تو گھڑ بڑ ہو جائے گا اچھا تو یہ دیکھیں کہ آج کل بہت زیادہ خوفناک طریقے سے اغواہ کی وارداتیں ہو رہی ہیں خوفناک ہیں یہ وارداتیں جو آج کل ہو رہی ہیں بڑی خبریں ہمارے پاس سامنے آ رہی ہیں ابھی میرے ایک ساتھی ڈرائیور وہ بتا رہے تھے وہ کہتے ہیں کہ ان کے محلے سے کل ایک بندہ اٹھا لیا گیا اور ایک کو رومال سنگھا رہا تھا اس کی والدہ باہر آگی تو وہ بچ گیا تو اس طریقے سے یہ وارداتیں ہو رہی ہیں اچھا آپ اس کا تدارف کیا ہے اس کا تدارف سوائے اس کے کوئی نہیں ہو سکتا کہ آپ کڑی سزائیں دیں دو بندوں کو آپ لٹکا دیں چوک میں بلکل ٹھیک بیس سال تک آپ کو اگواہ کی کوئی ضرورت ہی نہیں پڑے گی کیا آپ کسی کو مزید سزا بلکل ٹھیک ہے پیغیمتر شریف لانے کا بہت شکریہ فضل سنوان صاحب ناظرین پیغیم کا وقت اپنے اقتدام کو پہنچا ارفانہ سعید کو دیدی اجازت اللہ نکھے بان